مہنگائی کا بوجھ جنتہ پر نہیں ڈالا عمران خان نے شہباز شریف کی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ سرکار نے خود کی سہولیت کے لیے لوگوں کو پیڑا دی ہے بتا دے کہ عمران خان نے پاکستان میں بڑتی مہنگائی کے خلاف اپنی پارٹی کو دیش بھر میں ورود پردشن کرنے کا نردیش دیا ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ادھیکش عمران خان نے دیش کی موجودہ راجنیتک اور آردھک حالاتوں پر چرچہ کرنے کے لیے آئیوجیت اپنی پارٹی کی ایک بیٹھک کے دوران کہا کی شہباز شریف کی سرکار کو اپنی سویدھا کے لیے لوگوں کو تقلیف میں ڈالنے سے کوئی پریز نہیں ہے ملی جانکاری کے مطابق اس بیٹھک میں دو جولائی کو اسلام آباد میں مہنگائی ورودی ریلی آئیوجیت کرنے سے سمدد مدو پر چرچہ ہوئی ہے عمران خان نے کہا کی دو جولائی کو پاکستان کی موجودہ سرکار کے خلاف پورے پاکستان میں شانتی پونٹ ورود پردشن کیا جائے گا عمران خان خود اسلام آباد کے پریڈ گراؤن میں ورود پردشن کا نیترت کریں گے دراصل عمران خان نے ایسے وقت میں شہباز شریف کی سرکار کے خلاف مورچہ کھولا ہے جب پردھان منطری شہباز شریف کے بیٹے اور پنجاب کے مکہ منطری حمزہ شہباز نے اپنی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل این کے سانسدوں کو اگلے آدیش تک لاہور چھوڑنے سے روک دیا ہے مکہ منطری حمزہ شہباز نے سی ایم آواز پر ہی پارٹی کے سنسدیے بیٹھک بلائی تھی سوتروں کے مطابق پارٹی پنجاب وردان سبا میں بہومت ثابت کروائی گی اسی بیچ پور پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کے پرمک چودری سجاد حسین نے پنجاب پنجاب کے مکہ منطری حمزہ شہباز کو سمرتن دینے کی افواہوں کو اس سیرے سے نکار دیا ساتھی یہ بھی کہا ہے کی پنجاب کے مکہ منطری کے امیدوار چودری پرویز الہی ہیں اور پارٹی کے سبھی ودائک ان کے لیے مددان کریں گے اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کی پنجاب میں مکہ منطری حمزہ شہباز کی سرکار گر سکتی ہے اس سے پہلے مئی میں لاہور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کیوں نیتا پنجاب کے ودہان سبہ ادھیاک شودری پرویز الہی نے یاچکائے دائر کی تھی جس کے بعد پنجاب کے مکہ منطری حمزہ شہباز اور چار نیتاؤں کو نوٹیس جاری کیا گیا تھا بادادے کی سنوائی کے دوران پی ٹی آئی کی وکیل علی زفر نے اپنے ترک میں کہا کی ایک امیدوار کو چناو جیتنے کے لیے ایک سو چھاسی ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ سپریم کورٹ کی دھارہ ترے سٹھ اے کی ویاکھیا بدل بدل پر سانسدوں کی آیوگیتہ سے سمبھدی تھے جس کے بعد سنوائی پچیس مائی تک کے لیے استھگیت کر دی گئی تھی یاچکہ کرتاؤں نے عدالت سے پی ایم ایل این کے چناوے کو غیر کانونی گھوشت کرنے کی مانگ کرتے ہوئے آروپ لگایا تھا کہ سدسیوں کو حمزہ کے پکش میں ووٹ ڈالنے کے لیے جنہیں پنجاب کے سیم کو ملے کل ووٹوں میں بھی گنا گیا جس کے بعد سے مکھے منتری حمزہ شہباز کی سرکار کے اوپر کالے بادل منڈا رہے ہیں مہین شہباز سرکار کے اوپر عمران خان لگاتار دباؤ بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں جلدی نئے سرے سے چناو کروائے جائے اب آگے دیکھنا ہوگا کی پنجاب کی راجنیتی میں کیا اٹھک پٹک شروع ہوتی ہے اور ساتھ ہی پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سے بدلاؤ کب ہوتا ہے کیونکہ بڑتی مہنگائی اور لگاتار عمران خان کے شہباز سرکار پر الزاموں نے ورطمان سرکار کے لیے سنکٹ لاکھڑا کر دیا ہے